دیکھتی آنکھو سنتے کانو آپ کو فرزانہ تالپور اور تارک عزیز کا سلام پہنچے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھو سنتے کانو آپ کو تارک عزیز کا آخری سلام پاکستان کے مایاناز ٹی وی مذبان فنکار عدیب اور شاعر تارک عزیز اب ہم میں نہیں رہے انہیں گلے کی تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے تارک عزیز 28 اپریل 1934 کو جلندر برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے جلندر کی آرائی گھرانے سے ان کا تعلق تھا ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے آپ کے والد صاحب پاکستان بننے سے دس سال پہلے سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے آپ نے اپنا بچپن صاحبال میں گزارا تارک عزیز نے ابتدائی تعلیم صاحبال ہی سے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو تارک عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مردانہ اناؤنسر تھے پاکستان ٹیلی ویژن سرویس کی جانب سے تارک عزیز آپ سے مخابب ہے تاہم 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے سٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد میں بز میں تارک عزیز شو کا نام دے دیا گیا تارک عزیز نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے علاوہ مختلف فلموں میں بھی اداکاری کی ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی جو 1967 میں ریلیز ہوئی اور ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگیرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہا، روشنی کہا ہار گیا انسان قابل ذکر ہے تارک عزیز کو فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسن کارکرگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا ان کی نفیس، بازوک اور خوبصورت زندگی کے ویسے تو کئی پہلو ہے تاہم انہیں ایک منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ایک الیکشن میں موجودہ وزیراعظم عمران خان کو شکست دی تھی 1997 کے انتخابات میں تارک عزیز نے عمران خان کو لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست ن اے 94 پر تقریباً چرتالیس ہزار ووٹ کی اکثریت سے ہرایا تھا اس الیکشن میں انہوں نے نہ صرف عمران خان بلکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو بھی شکست دی تھی اور وہ 1997 سے 1999 تک رکن قومی اسمبلی رہے انتقال کے وقت تارک عزیز کی عمر 84 برس تھی موسیقی